بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لپاک ایسے ہستا مسکرات ہوا آباد رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آج کی ریسی بھی بننے والی ہے زبردستی وائٹ کڑھائی آج بن رہی ہے چکن وائٹ کڑھائی بہت ہی ایزی بہت ہی آسانی سے ہی بن جاتی ہے اور بہت کم ٹائم میں جھٹ پر سے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں گھر کے مسائلوں کے ساتھ خوشبودار سی ٹیسٹ فل کڑھائی کیسے بنائی جاتی ہے میں آپ کو آج بتاتی ہوں یہاں میں نے چکن لے لیا ہے 600 گرہ میرے پاس چکن ہے کڑھائی کٹ میں نے لے لیے تھے اور اس کو میں نے اپنے کڑھائی میں ڈال کر چھولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک سلائس کیا ہوا باریک سلائس کیا ہوا میں نے پیاز لیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے ون این ہاف ٹیبل اسپون ڈالا ہے میں نے لسن اندرک کا پیسٹ اور ڈال دیا ہے میں نے ساتھ میں ایک کپ پانی اور ون ٹیبل اسپون نمک ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ہم دس منٹ کے لیے دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں یہاں ہماری پیاز ہوئے بلکل گھل چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے پیاز کو ہم نے بلکل باریک کاٹنا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے گھل جائے اس میں اب ڈال دیں گے ہم ون ٹیسپون ڈال دیں گے ہم اس میں وائٹ پیپر ون ٹیسپون گیا ہے زیرہ پاورڈر اور ون ٹیسپون ہی ڈالا ہے میں نے کٹا ہوا دھنیا دھنیا پاورڈر نہیں ہم یہاں یوز کریں گے کٹا ہوا دھنیا ہم یہاں یوز کریں گے اس کی جو ارومہ ہوتا ہے اس کا بہت زبردستہ ہوتا ہے اور اس کا فلیور بھی کٹے ہوئے دھنیا کا بہت زبردستہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ دہی اس کو میں نے اچھا سا سمودی سا پھینٹ لیا تھا تو پھینٹ کے ہم نے یہاں دہی یوز کرنا ہے دہی ڈال کر اس کو ہم نے تین سے چار منٹ تک کک کرنا ہے بغیر کبر کیے دے کے دہی ہمارا اچھی سرہ سے مسالوں میں پک چکا ہے چکن بھی ہمارا بہت اچھی سے پک چکا ہے اب ڈال دینی ہے ہم نے یہاں پر چار سے پانچ ہری مرچے ہری مرچے کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر دیا تھا وہ میں نے ڈال دی ہے اور اس میں ڈال دوں گی میں ساتھ ہی تھوڑی سے آئل میں نے اب تک اس میں یوز نہیں کیا تھا آئل ہم نے اب یوز کرنا ہے اب ڈالنا ہے اس سٹیج پر آ کر ہم آئل ڈالیں گے ہاف کپ میں نے آئل یوز کیا ہے یہاں پر تو آئل ڈال کر اب ہم نے اس کی فلیم کو تیز کر دینا ہے اور آئل ڈال کر اس کے اچھی طرح سے ہم نے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور ہمارے مسالے اچھے سے آئل میں بھن جائیں فرائی ہو جائیں اور اس پر ڈال دینا ہے اپنے اوپر سے سلائس کے ادرک ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں مسالے ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں آئل میں دہی کا پانی ابھی بھی اس میں ہے تو ہم فلیم کو ہائی کر کے اس کا پانی ہم ڈرائ کر لیں گے تو یہاں دیکھئے تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے گریوی سی ہماری بن گئی ہے پیاز یہاں دیکھئے کہیں بھی نظر نہیں آرہا ہے بلکل گھل چکا ہے پیاز ہمارا تو پیاز کو ہم نے بلکل بارک سلائس کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا گھل جائے اس میں اب یہاں آ کر ہم ڈال دیں گے فلیم کو ہم نے یہاں پر سلو کر دیا ہے اپنا اور یہاں پر میں نے ہاف کپ کریم یوز کری ہے پیکٹ والی کریم میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہ میں نے یہاں ڈال دی ہے ہاف کپ اور اب ڈال دوں گی میں بلک پیپر بلک پیپر ہم نے زیادہ یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کلر اب تھوڑا ڈاک کر دے گا اس کا تو ہم نے وائٹ کلر اس کو رکھنا ہے ہاف ٹی سپن میں نے بلک پیپر کوٹا ہوا یوز کیا ہے تو اب میں اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں پانچ منٹ کے لئے سلو فلیم پر تاکہ اس کا آئل جائے وہ اوپر آ جائے دیکھئے پانچ منٹ میں نے چھوڑ دیئے تھے اس کو کریم ڈال لے کے بعد تو اس کا آئل اپنے آپ اوپر آ چکا ہے ہماری کڑھائی زبردستی بن چکی ہے تیار ہو گئے اگر آپ کو اس کی گریوی کو تھوڑا سا ڈھیلا سا رکھنا ہے تو اس میں آپ دود ڈال دیجئے پانی مد ڈالیے گا تو اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہو تو پیلی لائک شیئر ضرور کر دیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ